اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آئیوں کھیتوں کی طرف ہماری چاول کی فصل ہے وہ تیار ہوگی تھی اس کی کٹائی ہوگی ہے اور ابھی چاول جو ہے وہ الگ کہہ رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے گاؤں میں چاول کی جو فصل ہے اس پہ کام کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ اس کو چاول الگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی اس کو سکھایا جائے گا گھر میں لے جا کے پھر اس کو کیا کہتے ہیں مشین پہ چاول نکلیں گے لیکن پہلے اس سے پہلے کا پروسس یہ ہے اور میں ذرا ان سے باتیں شاتے بھی ساتھ میں کہہ رہی ہوں یہ ہماری فصل کی کٹائی بھی انہوں نے کیا اور ابھی اس کی وہ کیا کہتے ہیں ان کو الگ بھی جو ہیں چاول کے جو بیجی ہم ان کو بھی کہہ سکتے ہیں جو چاول ہیں وہ الگ کر رہے ہیں اس سے تو ساتھ میں چلیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ دیگا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارا دکھاؤں گی میں کہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں اور گاؤں میں اسی طرح مرد اوڑتے ہیں بچے سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پہلے انہوں نے کٹنگ کر کے رکھ لی ہوئی ہے اور یہ کتنی پیاری جو چاول ہیں یہ دیکھیں ان میں بن چکے ہیں بلکل پک چکے ہیں چاول اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے الگ ہو جائیں گے اور ابھی ان کو سکھایا جائے گا گھر میں لے جا کے چھ ساتھ دن کے لیے تو لیکن میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح چاول جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں اور کتنے پروسس کے بعد ہم لوگوں تک یہ آتے ہیں تو اس طرح اتنی محنت اس پہ ہوتی ہے یقین کریں بہت زیادہ چاول کی فصل پہ محنت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو لگاتے ہوئے بھی ویڈیو ایک بنائی تھی اپنی میں نے ویڈا گھنڈا میں ہوں نا آلی کٹی جان دی ہے اور آمنا مشین جو دی کٹائی ہو یہ ان دی ہے یہ یہ فریشت تکرانی تانی سوکھر یہ کام میں دے نا ہم 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 پر گیاں سوڑی جانی ہے درالی جو تے سامنے بڑھ دے جانے تو یہ پڑھ دے نا کٹھانی ہے یہ دیتانی دے لے جانے در پرالی جانے کچھ پاس تو یہ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے پہلے کاٹ کے ان کو باندھا اور اب ہی میں انکل کی طرف جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ان کو باندھ باندھ کے چھوٹ چھوٹے ان کی یہ کیا کہتے ہیں ان کو کھٹھا کر کے تو اس طرح سے یہ بنا رہے ہیں میں نے کہا میں قریب جا کے ان سے باتیں شاتیں گرتی ہوں ذات میں ان سے پوچھتی ہوں ہاں 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 ہمارہ کنان اکسان ہوگا ہے خطاقی رات الوزیز اگل ہی لوگ تمام کردے گا ہے یہ کوئی ہیں بچ گوشتک ہے ماشاء اللہ کھڑی ہے ساری ہے کوئی کوئی ہے ہے اید یا اپنی تاہتوار سے پیروبھی دیا ہے ہماری ہے ساڑی تو بڑی بچتے ہیں سوپری سوپری نہیں ہے یہ کھاؤ کے طالح پتہ چلے گا.. سوپا نو بول جانے ہیں اچھا مرحبا نوبر مرحبا مرحبا اچھا یقین اچھا دار میرے مقبول دادا بو مقبول سیند دادا بو نہیں ساڑے پیداون تُو پہلے دے ہاں جی جی زرا انگل کی باتیں سنیں وہ بتا رہے ہیں اپنے زمانے کی باتیں زرہ بتا رہے ہیں اے ہون پرالی جڑی ہے دنگرالی یا پتھیاں شٹھیاں اچھا آہ ساڑے تے ہیں ہاں جی دنگرالی مات رہنو دنگرالی مات رہنو ہاں دنگرالی دنگرالی ہاں ہاں دنگرالی ہاں 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 بہنگرالی ہاں موسیقی 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 کے بعد کیا پروسس ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں نے سارا دکھایا ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں باقی یہ راستے میں دیکھیں یہ اس دن ہمارے ادھر کافی تیز آندھی توفان بارش بہت تیز آئی تھی اور بربباری ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کی فصل کا کافی نقصان ہوئے کیونکہ فصلیں ہم بلکل پک چکی ہیں لیکن چلے جو اللہ تعالی نے قسمت میں لکھا ہے ریس کو وہ تم ملنے ہی ملنے لیکن کافی نقصان ہوئے لوگوں کا ہماری فصل کا بھی تھوڑا سن نقصان ہوئے لوگ کے ساتھ دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ